اقرأ کتاب اللہ ترق جنانہو و تن العظیم الاجر والیو میرے نمی نے فرمایا ہے ایک روپیہ سود کھانا چھتیس دفعہ زنا کرنے کے برابط ایک روپیہ یعنی ایک پونڈ ایک پونڈ سود کھانا چھتیس دفعہ زنا کرنے کے برابط اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے ایک پونڈ کا سود چھتیس دفعہ زنا کے برابط ہے تو آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے الاستطالت فی عرض المسلم مسلمان کو بعزت کرنا سب سے بڑا سود ساری دنیا سود میں پھنسی ہوئی ہے دنیا کا کوئی مذہب سود کو حلال کرانے دیتا ہے دنیا کا کوئی مذہب یہودی عیسائی مسلمان ہندو کوئی مذہب کسی مذہب میں سود حلال نہیں ہے کسی مذہب میں شراب حلال نہیں ہے جو بھی یہ زبردستی ہے پوری دنیا کا فقر اس وجہ سے نہیں کہ آبادی سات سو کروڑ ہو گئی ہے پوری دنیا کی ایکانومی اس لیے تباہ ہے کہ سارا کام سود پہ چلا گیا ہے ایک دنیا میں بہت پرانی بات ہے کوئی بڑے اللہ کے نیک ولی تھے وہ انہوں کے پاس پڑھا تھا تو ایک صاحب آئے کہنے کے حضرت اللہ دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہتا دے دے بہتا دے اللہ رزق حلال دے اور بہت زیادہ دے تو آگے وہ بزرگ تھے اوردو نہیں گوتے تھے پنجابی بھولا کرتا انہوں نے بڑے بھول پانک آرہا ہے کہ چالیس سال پرانی بات ہے پرہ سے ٹکی ہوئی ہے کہنے کے بھائی حلال تھا تھوڑا ہی ملو تو اس وقت تو میں دین نہیں پڑھا تھا لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھون بزرگوں کی بات جا دے تو انہوں نے قرآن سے پڑھا تھا بہتا تھوڑا ہی ملو انہیں بتا دو حلال اور حرام برابر نہیں ہے اگرچہ حرام بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی کسرت تمہارے دل کو بہت اچھی لگتی ہے لیکن یاد رکھنا کہ حرام میں کبھی زندگی نہیں بنتا سود ختم کر دو ساری دنیا کو شاہر ہوئے حضرت جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کیا حج کے موقع پر کہ آج کے بعد سود ختم اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں حضرت عباس پورا پینک تھے کونوں نے کہا میرے نبی نے میرا سود ختم کیا میں اصل بھی ختم کرتا ہوں اچھا ایک دم دیکھنے میں بہت بڑا نقصان ہوگا لیکن علماء کہتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ نے حضرت عباس کے حضرت عباس کی اولاد کو پانچ سو پینٹیس سال حکومت اطافہ جس کو عباسی حکومت کہتے ہیں بن حمیہ ایک سو بتیس ہجری میں وہ حکومت پر آئے اور چھ سو چھپن چھ سو چھپن چھ سو چھپن پر جا کر وہ ختم ہوئے کوئی پانچ سو بتیس پینٹیس سال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کے ختم ہونے اور انہوں نے اصل ختم کر دیا اس کے بدلے میں یہ اللہ نے کہا یہ توفہ تیری اولاد پانچ سو سال تک اولاد کھتی رہے ہیں انچھوڑ ہے سب کچھ ہاں تم کلمے والا یقین پہلے کرو شانی اتاق اللہ اتاق اللہ اتاق دن آلم و تن العظیم الہزی والعفقان اتاق اللہ اتاق اللہ اتاق اللہ اتاق اللہ اتاق اتاق اللہ اتاق دن Roma اتاق اللہ اتاق اللہ اتاق ہم 는지